اسلام علیکم and welcome back دوستو میں آپ کو پرفیکٹ فیب سلوشنز کی طرف سے لاراول 6 کی اس ویڈیو ٹوٹوریل سیریز کے پارٹ 39 میں خوش عمدیت کہتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اس ویڈیو ٹوٹوریل سے لے کر آنے والے چار سے پانچ ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم ایک چھوٹا سا کانٹنٹ مینجمنٹ سسٹم جس کو CMS بھی کہتے ہیں وہ بنانا سیکھیں گے ان لاراول 6 ان چار سے پانچ ویڈیو ٹوٹوریل میں جو ہم کانٹنٹ مینجمنٹ سسٹم کریٹ کریں گے اس میں کوئی آثنتیکیشن اور آثوریزیشن بلکل ہم پرفارم نہیں کریں گے لیکن جب ہم آثنتیکیشن اور آثوریزیشن کو پڑھنا شروع کریں گے تو اس کے بعد ہم اسی کانٹنٹ مینجمنٹ سسٹم پر وہ آثنتیکیشن اور آثوریزیشن امپلیمنٹ کر کے اس کو پریکٹیکلی دیکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو ٹوٹوریل اور آنے والے یہ جو چار پانچ ویڈیو ٹوٹوریل ہیں اس میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو ٹوٹوریل پسند آئے تو آپ اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل پرفیکٹ پرپ سولیشنز کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی لائرابل سکس کی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز ملتی رہیں تو اسی بات کے ساتھ چلیں شروع کرتے ہیں آج کے اس لائرابل سکس کے ویڈیو ٹوٹوریل کو تو دوستو اس کمپلیٹ سیریز میں چار سے پانچ جو ویڈیو ٹوٹوریل میں اس میں جو ہم کریڈ اپریشنز پرفارم کریں گے وہ نارمل بھی کریڈ اپریشن ہوں گے اس کے علاوہ ہم اس میں فلٹرز وغیرہ پیجینیشن وغیرہ سب کچھ لگانا سیکھیں گے تو اس سے کانٹینٹ منیجمنٹ سسٹم کے میں نے جو چار سے پانچ ویڈیو ٹوٹوریلز کا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہوں گے کہ آج کے ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم یوزر منیجمنٹ پر بات کریں گے یوزرز کیسے کریئیٹ کرنا ہے یوزرز کو رول کیسے سائن کرنے ہیں اور اس کے علاوہ یوزرز کو ایڈ کرنا ایڈٹ کرنا ڈیلیٹ کرنا وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ ہم آج کے اس ویڈیو ٹوٹوریل میں دیکھیں گے پھر آنے والے ویڈیو ٹوٹوریل میں نیکسٹ میں ہم پوسٹ اور کیٹیگریز پر بات کریں گے کس طریقے سے ہم پوسٹ کریئیٹ کریں گے کیسے ہم کیٹیگریز کریئیٹ کریں گے کیسے ہم کیٹیگریز کے درمیان پیرنٹ چائلڈ کا ریلیشن کریئیٹ کریں گے پھر اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم پیجز اسٹیٹک پیجز ان کے کونٹنٹ کیسے کریئیٹ کریں گے اور اس کے علاوہ ہم ٹائنی ایم سی ایڈیٹر کو بھی اپنے اس پروجیکٹ کے اندر ایمپلیمنٹ کریں گے تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ان تمام چیزوں کو سیکھیں گے اور اس کے لیے ہم ایک ایڈمن پینل کو یوز کریں گے جو کہ ہم بوٹ سٹرائپ سے ایڈمن پینل کو لیں گے تو چلیئے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو لاراول سکس کا پروجیکٹ اس کے لیے ہمیں کون کون سے کنٹرولرز موڈلز وغیرہ چاہیے تو آج کے اس ویڈیو ٹوٹوریل کے لیے جو ہمیں موڈل چاہیے وہ یوزر کا موڈل ہے اور یہاں پر میں اگر سبلائم ٹیکس ٹری میں جاتا ہوں تو یوزر کا موڈل آلیڈی ہمارے پاس یہاں موجود ہے اور اس کے اندر کافی سارے فیچرز بھی ہم نے ایڈ کر لی ہیں جو لاسٹ تھرٹی ایڈ پارٹ تک ہم نے دیکھے تھے سو اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر کچھ چینجز کی تھی جیسے ہم نے پروٹیکٹیڈ پرائمری کی ای میل کیا تھا تو میں اس کو اب نیم کر دوں گا بلکہ ہمارے تو کیونکہ ہمارا جو پروجیکٹ کا جو سٹرکچر ہے وہ پروفائل کے لیے ہے نارملی آئیڈی کو یوز کیا جاتا ہے لیکن ہم یہاں پر ایک اور کام کریں گے ہم یہاں پر یوزر نیم کو ایزا پرائمری کی لے دیلتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم یہاں پر ٹرمینل میں آتے ہیں اور یہاں پر پی ایچ پی آرٹیسن میں ایک مائیگریشن لکھ کے ہم ایڈ یوزر نیم فیلڈ ان یوزر سٹیبل ان یوزر سٹیبل سو ڈیش ڈیش ٹیبل ایس اکل ٹو یوزر سو ہم نے کیا کیا ہم نے ایک ایکسٹرا فیلڈ ایڈ کر دیا یوزر کے ٹیبل میں اور اس کے بعد ہم واپس آئیں گے اور مائیگریشن میں جائیں گے ڈیٹا بیس مائیگریشن اور یہاں پر اب ہم ٹیبل سٹرنگ یوزر نیم اور اس کے لینٹھ ون فیفٹی رکھ دیں گے اور اس کو رکھ دیں گے آفٹر آئی ڈی مطلب جو کولم ہے آئی ڈی کا کولم ہے اس کے بعد اس کو ایڈ کریں اس کے علاوہ ہم نے جو یوزر کا ٹیبل کریٹ کیا ہے اس میں ٹائم سٹرنگ ہاں بائی ڈی فالٹ کیونکہ ٹائم سٹرنگ تو اس میں ہوتی ہے تو یہ ہم نے ایک کولم ایڈ کر دیا اور اس کے علاوہ ہم یہاں پر ٹیبل ڈڈروپ کولم اس کے علاوہ ہم یہاں پر اس کو نلیبل کر دیتے ہیں کیونکہ ہم جو ہے وہ بائی ڈی فالٹ اس میں کوئی نہ کوئی ویلیو بھی انٹر کرنا چاہیں تو اس کو اس کے بجائے ہم اس کو نلیبل کر دیتے ہیں تاکہ اس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ اس میں ہم اگر کوئی ویلیو ایڈ نہیں کرتے تو بھی کوئی پرابلم نہ ہو تو اس کے بعد ہم یہاں پر اس کے علاوہ یوزرز کے ٹیبل میں یہی کچھ تھا اور باقی جو ہم نے رولز وغیرہ کا ٹیبل آلڈی کریئٹ کیے ہوئے ہیں تو وہ سب اس میں موجود ہیں تو اب یہاں پر میں کیا کروں گا میں یہاں پر ایک پی ایچ پی آرٹیسن مائیگریٹ فریش کروں گا تو تمام جو اتنے بھی ٹیبلز ہیں وہ سارے کے سارے ریکریئٹ ہو جائیں گے کیونکہ اس میں ہم نے آلڈی پوسٹ کا ٹیبل تو کریئٹ کیا ہوئے لیکن کیٹیگریز کا ٹیبل یہاں پہ نہیں ہے تو ہم یہاں پر کیٹیگریز کا بھی ٹیبل کریئٹ کر لیتے ہیں چلیے اس میں ہم بجائے یوزر پہ زیادہ کام کرنا ہے کہ ہم ٹیبلز کریئٹ کر لیتے ہیں سو پی ایچ پی آرٹیسن میک موڈل اور کیٹیگری کا موڈل ہمیں چاہیے سو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر اس کا اس کی میگریشنز اس کا کنٹرولر اور اس کا رسورس کنٹرولر سو مائیگریشن کنٹرولر اور ریسورس کنٹرولر ہم یہاں پر کریئٹ کر لیں گے سو یہاں پر اس نے موڈل کریئٹ کر دیا مائیگریشن کریئٹ کر دی اور اس کے علاوہ کنٹرولر بھی کریئٹ کر دیا سو اس طریقے سے ہمارے پاس پوسٹ کا آلیڈی کنٹرولر موجود ہے موڈل بھی موجود ہے سو پیجی اس کا کریئٹ کر لیتے ہیں میں ایک موڈل پیج سو اس کے ہم سارے کنٹرولر وغیرہ کریئٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اب مائگریشنز آگئی سو کٹیگری کے ٹیبل میں اب آئی ڈی کے علاوہ ہمارے پاس ٹیبل بگ انٹیجر اور اس میں پیرنٹ آئی ڈی ایک کولم ہوگا سو پیرنٹ آئی ڈی بیسی کے لی آئی ڈی اور پیرنٹ چائل آئی ڈی کے ریلیشنشپ ایک سیلف ٹیبل بھی ہم ریلیشنشپ کریئٹ کریں گے کٹیگری کا ٹائٹل ہوگا سوری نوٹ اس سٹرنگ ٹائٹل ہم اس کو ون فیفٹی لیند بلکہ اس کو ٹو فائ فائف رہنے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں اس کے لیے اگر ہم یہاں پر کوئی فوٹو وغیرہ لگانا چاہے ہیں تھم نیل وغیرہ یا کچھ بھی تو ہم تھم نیل بھی لگا سکتے ہیں کٹیگری کے لیے اور اس کے علاوہ کٹیگری کی شوٹی سی ڈسکرپشن اگر ہم ایڈ کر دیں کر دیتے ہیں اس کو تو یہ ہمارے پاس ہو گیا کٹیگریز کا ٹیبل اور یہ ہو گیا کٹیگریز کا مائیگریشن کٹیگریز کی مائیگریشن بھی کریٹ کر دیں اس کے بعد کٹیگریز کے موڈل میں ہم آئیں گے اور یہاں پر پروٹیکٹڈ ہم یہاں پر لکھیں گے پروٹیکٹڈ اور فی لیبل کی بجائے ہم گارڈڈ کو یوز کریں گے اور کہیں گے کسی کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے گارڈڈ کر دیا اس کے بعد ہم آئیں گے پیج کنٹرولر پہ سو پیج کنٹرولر میں ہمارے پاس ٹیبل اس کے بعد اس کا سٹرنگ ہونا چاہیے ٹائٹل پھر اس کے بعد ٹیبل ٹیکسٹ کونٹینٹ پھر ٹیبل اور تھم نیل ہونا چاہیے تو سٹرنگ رکھ لیتے ہیں اس کو اور اس کو کہہ دیتے ہیں تھم نیل اور اس کے علاوہ ہمیں اس کریٹڈ ڈائٹ اور اپ ڈیٹڈ ڈائٹ کا ایڈ ہو گیا تو فردہ سٹیٹس اس کا ٹیبل بھولین بلکہ ہم اس کو سٹرنگ ہی لیں گے سٹیٹس اور اس کو ہم ون کریکٹر دے دیتے ہیں کوئی ایک کریکٹر ہم یوز کریں گے جیسے پبلش کے لیے پی ہوگا ڈرافٹ کے لیے ڈی ہوگا اور اس طریقے سے ہم ایک ہی کریکٹر لے لیتے ہیں سو ایک ہوگا اس کے لیے لینٹ اس کی ایک ہی ہوگی تو سٹیٹس ہو گیا تو یہی اس میں ہوگا کچھ اگر ضرورت پڑی تو ہم اور بھی آئٹ کر لیں گے سو اس کے بعد ہم جو ہے وہ کریٹڈ پوسٹ کریٹ پوسٹ کے ٹیبل میں آتے ہیں اب جو ہم نے ای تنگ یہاں پر کریٹ پوسٹ میں ہم چلیے یہاں پر میں ایڈ کر دیتا ہوں ٹیبل بگ انٹیجر اور اس کو میں کٹیگوری آئی ڈی گیا دیتا ہوں تو پوسٹ کو ہم کٹیگوری آئی ڈی بھی اسائن کریں گے تو یہاں پر میں نے اس کو کٹیگوری آئی ڈی لے دیا اب میں نے اس کے لیے الگ سے مائگریشن اس لیے کریٹ نہیں کی کیونکہ ہم میں نے اس کو فریش کرنے کے اس کو پوری اس کو ری سیٹ کر دینا تو اس میں ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی تو کریٹ یوزر رول ٹیبل یہ ہو گیا کریٹ کنٹری ہو گیا ایڈ کنٹری ان یوزر پروفائل تو اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر جو ہمارے پاس یوزر پروفائل کا ٹیبل ہے اس میں ہم ایڈریس کی بجائے یہاں پر سیٹی دے دیتے ہیں اور ٹیکسٹ کی بجائے ہم سٹرنگ یوز کر لیتے ہیں اور بگ انٹیجر کنٹری آئی ڈی یہاں پر ایڈ کر دیتے ہیں سو سوفٹ ڈیلیٹس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم ابھی اس پر سوفٹ ڈیلیٹس کو رہنے دیتے ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں جو سوفٹ ڈیلیٹس کو پوسٹ پر سو کریٹ رولز ٹیبل کریٹ رولز ہو گیا یہ ہو گیا کریٹ کنٹریز ٹیبل ہو گیا ٹھیک ہے ایڈ یوزر نیم ہم یوزر کے ٹیبل میں یوزر نیم ایڈ کر دیتے ہیں سو نیم کے ساتھ ہم یہاں پر ٹیبل سٹرنگ یوزر نیم یہ ایڈ کر دیتے ہیں سو ایڈ یوزر نیم ہم ختم کر دیتے ہیں سو کریٹ پاسور کریٹ فیر کریٹ پوسٹ ایڈ یوزر آئی ڈی کولم پوسٹ سو پوسٹ کے کولم میں ہم جو ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں یہ بھی یوزر آئی ڈی بھی سو یہاں پر ہم ایڈ کر دیتے ہیں یوزر آئی ڈی تو یہاں سے ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اب ہمیں مائیگریشن کی سو یہ ہمارے پاس ہو گئے یوزر پاسور ریسیٹ فیلد پوسٹ یوزر پروفائل رولز رول یوزر ریلیشنشپ ہے کریٹ کنٹریز ہے کریٹ کٹیگریز اور کریٹ پیجز سو یہ ہم ہم مائیگریشن کریٹ کر لیں اب ہم اس کو رن کرتے ہیں پی ایچ بی آرٹیسن مائیگریٹ ٹریش سو اس نے تمام ٹیبل ڈراب کر دی ہے اور اس کے بعد جتنی بھی ہماری مائیگریشنز رن ہوئی ہیں وہ کریٹ والی رن ہوئی ہیں اور اچھا یہاں پر ایک اور کریٹ 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 رول ٹیبل کریٹ اچھا یوزر رول ہے ٹھیک ہے یہ یہ کریٹ ٹیبل یہ ہے ہاں ساری کریٹ کے ہیں تو یہ ہم نے اپنی سکسیسفلی سی ایم ایس مادہ کونٹنٹ مینجمنٹ سسٹم کے لیے ہم نے مائیگریشنز کریٹ کر کے ان کو رن کر دیا تو اب اس کا جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اس کا فرنٹ اینڈ ڈیزائن کرنا ہے سو فرنٹ اینڈ کے لیے میں کیا کروں گا میں یہاں پر چلا جاتا ہوں getbootstrap.com پہ اور ای ٹھنک ہم نے فرنٹ اینڈ کے فولڈنگ میں سکھا تھا کیسے ہم نوڈ جی ایس کو یوز کرتے ہوئے ہم اس میں جیکیوری کو یوز کیا ہے اس کے bootstrap کو یوز کیا یہ ہم نے اس میں دیکھا تھا کچھ دوستوں کو اس میں پرابلم بھی آ رہی ہے تو ان کو میں بتا دوں کہ بھئی آپ نے پہلے نوڈ جی ایس کو انسٹال کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنی اینڈ پی ایم کو ایکسیس کر سکیں گے سو ہر اینی ویز یہ ہم نے آلیڈی بوٹس ٹرائپ وغیرہ سیٹ اپ کیا ہوئے سو اٹ میز ہم یہاں سے بوٹس ٹرائپ کا ٹیمپلیٹ ایک ڈاکومنٹیشن میں سوری ناٹ ڈاکومنٹیشن میں جائیں گے اور یہاں سے میں ایک ٹیمپلیٹ یہ والا جو ڈیش بورڈ ہے اس کو اس کو یوز کروں گا یہ ڈیش بورڈ بہت زبردست ڈیش بورڈ ہے سمپل ہے الیکنٹ ہے اور یہ میں لارول ای کامرس کی سیریز میں بھی یہی یوز کیا سو سمپلی میں اس کا جو سیکشن ہے باڈی سے لے کر باڈی سے اندر اندر جو بھی ہے اس کا یہاں تک ڈیف تک میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں اور یہاں تک یہاں تک میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں اور تو اس میں لیبریریز وغیرہ میں یہاں سے ضرور نہیں ہے کیا وہ ہم نے آلیڈی آئیڈ کی ہوئی ہیں اور یہاں رسورس میں میں آؤں گا ویوز کے اندر آؤں گا اور یہاں پر میں ایک نیو فولڈر کریئٹ کروں گا اور اس کا نام دوں گا ایڈمن یا اس کا نام دے دیتے ہیں ڈیش بورڈ رینیم کر دیتے ہیں اس کو ڈیش بورڈ کہہ دیتے ہیں ڈیش بورڈ ٹھیک ہو گیا اب اس ڈیش بورڈ کے اندر ہم یہاں پر ایک نئو فائل کریٹ کریں گے اور اس کو میں کہہ دیتا ہوں layout.php سو یہ میں اس کو layout کہہ دیتا ہوں سیو کر دیا اس کو اور یہاں پر میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں بلکہ میں سارے کو پیسٹ کرتا ہوں سارے کو یہاں سے میں پیسٹ کرتا ہوں کافی کر کے یہ layout ہوگا ہمارا اور یہاں پر ہمیں سکرپٹ کو یہاں پر ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس سکرپٹ موجود ہے a کی فائل میں اور وہ ہے app.js سکرپٹ src اور اس میں ہم blade templating کو use کریں گے اور asset js.app.js تو اس میں ہمیں سارے وہ assets مل جائیں گے اس کے بعد اسی طریقے سے top پہ جائیں گے اور یہاں پر ہمیں یہ اس نے کچھ styling add کی ہو یہ ہے اس میں سو اس کو ہم رہنے دیتے ہیں اور یہاں پر bootstrap کی جگہ پہ ہم style add کریں گے link اور اگین یہاں پر ہم use کریں گے blade template کو css app.css اب یہ دونوں apps css app.js ہماری public folder کے اندر موجود ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دونوں موجود ہیں content کا ڈیا ہے اچھا سب سے پہلے ہمیں یہاں پر dashboard کا controller چاہیے سو اس کے لیے ہم یہاں پر آئیں گے routes میں اس کو ایک دفعہ test کر لیتے ہیں تو routes میں web کے اندر آئیں گے اور اس سے پہلے ہمیں controller ہم نے already create کیا ہے app کے اندر http کے اندر category controller بھی ہے ہمارے پاس page controller بھی ہے post controller user controller welcome controller تو یہاں پر ہم ایک اور create کر لیتے ہیں user controller سو یہاں پر ہمیں ایک اور user controller بھی چاہیے سو php artisan make controller user controller minus r سو یہ ایک resource controller ہوگا سو یہاں پر ہمارے پاس user controller بھی آ گیا اور یہ ایک resource controller ہے اور یہاں پر یہ جو id لکھی ہویا ہے یہ ہم id یہاں پر نہیں دیں گے بلکہ اب ہم یہاں پر user name کو use کریں گے جو ہم نے model کے اندر change کیا ہے اور اس کے علاوہ اس کو ہم نے migration کے اندر بھی add کیا ہوئے تو یہ ہمارا ہو گیا setup سارا user controller بھی آ گیا اب ہم نے access کرنا ہے admin controller کو سو اس کو آپ سمجھ لیں کہ ہم اس کے لیے use کر سکتے ہیں اس کو admin controller کہہ لیتے ہیں سو admin controller میں ہمارے پاس ایک ہی controller ہوگا admin controller admin controller کہہ لیتے ہیں اب یہ جتنے بھی ہم نے resource controllers create کی ہیں ان کو یہاں پر ہم add کر لیں گے اپنے routes میں سو کون کون سے ہم نے کیا ہے route resource user user controller route resource pages رابیٹ کاما پیج کنٹرولر تو اس کو معوں کیا ہوں گا اگر آپ پیجی کے بعد ہے اب ہمارے پاس پیجی کے بعد ہے resource posts post controller تو یہاں پر post control میں نے ایڈ کیا ہوگا اس کو posts کہہ دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس post ہو گیا category controller route resource categories category controller یہ بھی ہو گیا ہمارے پاس پھر اس کے بعد page post role controller بھی ہو گیا role controller بھی ہو گیا ہمارے پاس اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں roles role controller so یہ اب ہمارے پاس ہے resource controllers for cms content management system اب اس میں ہم نے کوئی authentication اور authorization وغیرہ use نہیں کرنی ہم نے سمپلی سب سے پہلے کام کرنا ہے user controller پر لیکن اس سے بھی پہلے ہمیں یہاں پر چاہیے admin controller کو load کرنا ہے تو یہاں پر میں لکھ ہوں گا route view slash admin کاما اب یہاں پر directly میں admin کو open کروں گا ڈیش بورڈ slash یہ ہمارے پر ڈیش بورڈ ہے اور اس میں میں open کروں گا ڈیش بورڈ کر لیتا ہوں home admin کھا دیتے ہیں blade ڈوٹ پی ایچ پی so admin ڈوٹ blade ڈوٹ پی ایچ پی ہو گئی so یہاں پر add the rate extends layout so یہاں سے یہ layout کو extend کرے گا اور یہاں پر یہ جو ہمارا سیکشن ہے canvas کو ہم یہاں سے ختم کر دیتے ہیں اور یہاں تک یہ ہمارے پاس اوپر top bar ہے مطلب یہ والی bar ہے ڈیش بورڈ والی تو اس کو رہنے دیتے ہیں یہاں پر اور اس سیکشن کو ہم جو ہے وہ ڈیش ٹو دیو سے دے کر اور یہاں سے دیو سے cut کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں سیکشن اس کو add the rate section content end section so یہ ہمارا ہو گیا سیکشن اور یہاں پر اب ہم add the rate section content اور اس کے اندر اس کو کر دیں گے paste اور یہاں پر end section تو یہ ہمارے پاس آ گیا ڈیش بورڈ سیکشن کنٹرولر تو یہاں پر اب ہم ڈیریکٹ لی ایکسس کریں گے web.php میں ڈیش بورڈ 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 خصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصو سو اس کے علاوہ وہ کہہ رہا ہے کہ ریسورس کے سپنے نہیں کلتے ہیں پیجز کنٹرولر ہے اسے کارڈ ٹو انڈیفائنڈ فنکشن کہہ رہا ہے پیجز یہاں پر میں نے یہ کولن سو کہہ رہا ہے کہ دور نٹ فانڈ اوکے ٹھیک ہو گیا اس کو .admin view admin آکے کہہ رہا ہے کہ view not found dashboard so dashboard ہمارے پاس ہے دور نوڈیفائیں کماigne اس گھا ہے اس اگل آگے ہمہرو مردے گیو حیرت ڈیش بورڈ ایڈمن ڈاوٹ 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 پی ایش پی اوکے کہہ رہا کہ لے اوٹ ناوٹ پاؤنٹ سو اٹمینز جو ہم نے لے اوٹ یہ والا ہے اس کو ایکسٹینٹ کیا ہے سو لے آوٹ سو اس میں ہم لکھتے ہیں پورا لکھتے ہیں ڈیش بورڈ ڈاوٹ 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 اس طریقے سے سو یہ اس وجہ سے پروپرم کر رہا تھا سو اب یہ ٹھیک ہو گیا اور ہمارا جو سٹائل ہے وہ امپلیمنٹ ہو گیا اب ہم نے نیکسٹ سٹپ میں کیا کرنا ہے اس سے واپس جاتے ہیں اور یہاں سے ہم نے کچھ اس کی سٹائلنگ بھی کپی کرنی ہے جو کہ ہے ڈیش بورڈ ڈاوٹ پروڈر میں سیو نہیں کرنا بس کے ریسورس میں جانا ہے سیسس میں جانا ہے اپ ڈاوٹ سیس میں جانا ہے اور یہاں پر اس کو پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد اپنے ٹرمینل پر آنا ہے اور ان پی ایم رن واش کر دینا ہے تو یہ آٹومیٹکلی اس کو کمپائل کر کے یہاں پر ہمیں کوئی ایرر دیکھنے کو ملا ہے کہہ رہا ہے ون ہاں پر اپنے ٹرمینلوٹ کمانڈ ناٹ پاؤنڈ تو اٹمیز میں نے وہ انسٹال نہیں کیا ہوا تھا پیکج تو اب میں نے دوبارہ اس کو انپیم رن وارچ کرتا ہوں تو ہمارا جو سیٹ اپ ہے وہ سکسفلی کمپائل ہو جائے گا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس نے کمپائلنگ سٹارٹ کر دیا اور یہ وارچ کرے گا جو جو چینجز ہم سی ایس ایس فائل میں کریں گے وہ آٹومیٹیکلی وہاں پر چلی جائیں گے تو اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور اس نے دیکھئے بیلڈ سکسفل ہو گیا تو اس کے علاوہ یہاں پر ہمارے پاس جو اس نے لے اوٹ کریئٹ ہم نے کیا اس کے اندر یہاں پر بھی کچھ بی ری پلیس اوڈر ایمیج کے لیے یہ اس نے کوئی سیٹنگ کیا اس کو کٹ کرتے ہیں اور اس کو بھی ہم پیسٹ کر دیتے ہیں ایپ ڈاٹ ایس 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 میں یہاں پر سیو کریں گے تو یہ آٹومیٹیکلی پھر کمپائل ہوگا اور یہ اپلائی ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس پیج کو ری لوڈ کرتے ہیں لسکس ایپ ڈاٹ تیسٹ سلیش ایڈمن سو یہ ہمارا ایڈمن پینل آ گیا لیکن سٹل اس میں یہ کمپلیٹ سٹائلنگ اس کی آئی نہیں ہے اس کو کشے کو کلیر کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں ایک تفہہ آپ ٹھیک ہے سو وہ کشے کا ایشو تھا کشے کو میں نے ریزولف کیا تو ہمارا ایڈمن پینل جو ہے وہ سکسیسفلی اب ویسا ہی کریئٹ ہو چکا ہے جیسے یہ پہلے تھا تو کمپنی نیم کی جگہ پہ ہم جہاں پر لکھا ہو ہے کمپنی نیم ہم یہاں پر جو ہماری ای این بی فائل ہے اس کے اندر ہے ایپ نیم اس کو گٹ کرنے کے لیے ہم ای 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 نیم یہاں پر اس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ اٹومیٹکلی اس کو اٹھا لے گا وہاں سے ای 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 فائل سے اس کو اگر آپ نے لیندھی نام دینا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں لارول سی ای 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 ایم ای اس تو اس کو سنگل یا ڈبل کوٹ میں رکھیں گے اور اس طریقے سے اس کو سیائف کر دیں گے اب میں دوبارہ ریلوڈ کرتا ہوں تو یہاں پر لارول سی ای 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 آ گیا اب آرڈرز کی جگہ ہمارے پاس سو یہاں پر لی اوٹ میں آتے ہیں تو یہاں پر یوزرز اور اس کا جو لنک ہوگا وہ بھی ہم نے کریئیٹ کرنا ہے تو یوزرز کے ساتھ لنک ہوگا تو یوزرز کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ ہمیں یہاں پر شو کرنا ہے تو ہمارے پاس آلیڈی جو راؤٹ ہے وہ راؤٹ یوزرز کریں گے اس کو جیسے میں راؤٹ یوزر کر کے اس کو ریلوڈ کروں گا سوری راؤٹ اس کا جو ہے وہ کہہ رہا ہے راؤٹ یوزرز نانڈیفائن یوزرز ڈاٹ انڈیکس ای تنک یوزرز ڈاٹ انڈیکس ہے سو یوزرز ڈاٹ انڈیکس تھا تو یہ اس کو یوزرز کو اپن کر دے گا اور یوزرز میں اب ہمیں یوزرز چاہیے ہوں گے تمام یوزرز کو ہم نے یہاں پر ٹیبل کی صورت میں ڈسپلی کرنا ہے تو یہاں پر یہ ہمارے ڈیٹا کی نہیں شو کر اچھا یہاں پر ہم نے ایڈمن کو لوڈ کیا ہے تو ایڈمن سیکشن کونٹنٹ ہے اور ییلڈ کرنا تھا سوری ییلڈ کونٹنٹ کرنا تھا سو اب یہ ہمارے پاس سارے سیکشن آ چکے ہیں اب یوزرز ہے یوزرز کے بعد پوسٹس ہیں ہمارے پاس تو یوزرز آ سوری ایڈمن لے اوٹ میں آئیں گے دوبارہ سے تو اس کے بعد یہاں پر یوزرز کے بعد پوسٹس اور اس کا جو راؤٹ ہوگا پوسٹسڈاط ڈ performance پوسٹس کنٹرولر ہے ہمارے پاس اگر ہم یہاں پر اپ مین دیکھیں تو پوسٹ کنٹرولر اور یہاں پر اگر ہم نہیں ہوں tab open کر کے php artisan route list کریں اور ہم کہہ رہا ہے کہ app http controller pages controller does not exist page controller so web کے اندر یہاں پر ہمارے پاس یہ page controller تو اس کے علاوہ وہ کہہ رہا ہے کہ role controller does not exist so role کا ہمارے پاس controller نہیں ہے so php artisan make controller role controller minus r ہو گیا یہ بھی create تو اب دوبارہ سے route list کرتے ہیں so اب ہمارے پاس یہ ساری route list آ گئی ہیں so اب اس میں ہمارے پاس profile ہے rolls ہے ہے ٹھیک ہو گیا so یہاں پر customers کی جگہ پہ ہم rolls لکھیں گے so users posts rolls so route rolls dot index اب یہ جو بیسیکلی route کا method ہے یہ built in laravel کا method ہے جس کو ہم یہاں پہ named route pass کرتے ہیں so named route basically automatically resource controller ایک name route create کرتا ہے اور اس کو یہ دیکھیں یہاں پر name کے تھو ہم access کر سکتے ہیں تو یہ اس کا name ہے rolls dot index پھر rolls کے بات ہمارے پاس ہے pages so یہاں پر ہم لیکھیں گے route pages dot index so اس کو reload کرتے ہیں so users posts rolls pages اور اس کے بات ہمارے پاس ہے user profile user role post pages category so categories یہاں پر ہم لیکھ لیتے ہیں integration کے گوریز اور route categories dot index so یہ اب ہمارے پاس complete setup ہو چکے ہیں نیچے بارے جو saved reports ہیں یہ بھی ہمیں نہیں چاہیے so اس ul کو ہم یہاں سے ختم کر دیتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے save کیا so یہ ہمارے پاس admin panel create ہو چکے ہیں یہاں پر ہم basically filter کو use کریں گے اور filter کے through ہم filter کر سکھیں گے لیکن وہ section کے through use کریں گے so یہ ہمارے پاس آگیا section اور section کے گے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم filter کرتے ہیں using آسان using ejects with very easy steps تو اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں next video tutorial میں till then chanel کو subscribe کرنا ویڈیو کو like share کرنا اور bell like and the banner بالکل مت بولے گا so guys thanks very much for watching this